اسلام علیکم ویلکم تو اللہم پر کوٹ فارم میں ہوں آپ کا خوش شیخ خوان آر ایک نیو ویڈیو اور نئے ٹاپک کے ساتھ حاضر ہوئے ہیں آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ بکیوں کی بہت ہی کامل ڈیزیز کے بارے میں ہے جو لوگ گولٹ فارمنگ کر رہے ہیں جنہوں نے بکیاں رکھی ہوئی ہیں ان کو ناربلی یہ بیماری ان کو فیس کرنی پڑتی ہے اور یہ بہت ہی کامل بیماری ہے جس کو ہر پارمر کو فیس کرنا پڑتا ہے لیکن کیونکہ بہت سارے جو دوست جو نیو جڑتے ہیں نئے شوکین حضرات ہیں یا وہ نئی نیو سٹارٹ لیتے ہیں گولٹ فارمنگ کے اندر تو ان کو سب سے پہلے جو بیماری فیس کرنی پڑتی ہے وہ یہ نزلہ زکام اور بخار اور خانسی جس کی ویسے وہ پریشان ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہمیں سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ اب ہم اس کا کیا ٹریٹمنٹ کریں تو ہم آج بات کر رہے ہیں جو بخار، زکام، خانسی وغیرہ جو نارملی کامل بیماری ہے جو بکریوں میں دیکھی جاتی ہے تو اس کے لیے ہم کیا ٹریٹمنٹ دے سکتے ہیں اور بچ کیسے سکتے ہیں اس سے تو اس کے لیے جو انجیکشنز یوز ہوتے ہیں پہلے تو اس کے لیے ایک اگر آپ نے اپنا ورڈا یوز کر رہے ہیں تو آپ بلڈے کے اندر سلائن الیکچری یہ میں اس کی سلائن الیکچری کی اس کا نام اور ایدھر ڈسکرپشن میں ڈال دوں گا ویڈیو میں بھی ڈال دوں گا تو آپ بلڈے کے اندر سلائن الیکچری یوز کریں سلائن الیکچری کا بہت شاندار رزرٹ ہے خانسی زکام اور یہ بخار کے اندر اور سم ٹائم جب اگر سویر کنڈیشن ہے آپ سمجھ رہے ہیں کہ ٹیمپریچر آپ کے جب آپ نے چیک کیا ہے تو ایک سو دو سے زیادہ ہے اور جانور کی حالت غیر ہو رہی ہے تو اس صورت میں انکیور ٹین بیسٹ انجیکشن ہے یہ میں ویڈیو میں ڈال دوں گا انجیکشن انکیور ٹین تو آپ انکیور ٹین یوز کریں تو اس کا بہت ہی اچھا رزرٹ ہے اسی طرح پین بارٹیک انجیکشن ہے یہ انٹی بارٹیک انجیکشن ہے ان کے بہت شاندار نتائج ہیں زکام بخار اور خانسی کی صورت میں تو لیکن اگر ہم ڈسکس کریں کہ یہ مسئلہ آتا کیوں ہے کیوں ہمارے جانوروں کو یہ پرابلم آتی ہے تو اس کی سب سے بڑی وجہ ہے ہماری خوراک جو ہم دے رہے ہوتے ہیں یہ آپ دیکھیں کہ ہمارے جانور جتنے ہیں یہ ان کے آگے خوشک ہم لوسن ڈالتے ہیں تو جب ہم سبس چارہ یوز کرتے ہیں تو اس کی وجہ سے جانوروں میں یہ بیماری آتی ہے سپیشلی جو نزلہ زکام اور خانسی بعض اوقات لوگ بہت زیادہ کمپلینٹ کر رہے ہوتے ہیں سوشل میڈیا پہ بھی ہمارے ساتھ کونٹیکٹ کرتے ہیں جڑتے ہیں ہمارے ساتھ بار ہا بار کمپلینٹ کرتے ہیں کہ جی خانسی بخار بھی نہیں ہے زکام بھی نہیں ہے لیکن خانسی بہت ہے تو صرف سب سے بڑی جو وجہ ہے وہ یہ سبس چارہ ہے خانسی کا ادروائز اور کوئی وجہ نہیں ہوتی خانسی کی صرف سبس چارہ ہے یا بعض اوقات موسم میں تبدیلی جو موسم تبدیل ہو رہا ہوتا ہے تو اس کی وجہ سے بھی یہ پرابلم فیس کرنی پڑتی ہے لیکن اگر آپ خوشک چارہ یہ جیسے ہم یوز کر رہے ہیں یوز کر رہے ہیں لوسن کی ہے اگر آپ یوز کر رہے ہیں تو آپ کو یہ ریئر کیس ہوگا کہ آپ کو اس طرح کی پرابلم فیس کرنی پڑے گی یہ آپ دیکھیں ہمارے جانوں کیا گس آویلیبل ہے ہم سارا دن رات یہ لوسن کی ہے آویلیبل ہوتی ہے اس کی وجہ سے ہمیں کبھی بھی یہ بیماری فیس نہیں کرنی پڑی ریئر چانسز ہوتے ہیں کہ ہمارے کسی اینیمل کو بخار ہو جائے خانسی کا تو ہمارے فام پہ کوئی نام و نشان نہیں ہے تو بہت کم چانسز ہوتے ہیں حالانکہ ہم ادھر پڑی میں ہیں یہاں پہ بارش ہوتی ہے اور موسم ایک دم سے ٹھنڈا ہو جاتا ہے دن میں اگر ٹھوٹی ٹو بھی اگر ٹیمپریچر چلا گیا ٹھوٹی پہ بھی چلا گیا ہے تو شام میں اگر بارش ہو گئی ہے یا ہوا چلی ہے تو فوراں سے پہلے ٹیمپریچر ڈاؤن ہو جاتا ہے اور سرد گرم والا ایک موسم بان جاتا ہے اس کی وجہ سے بھی یہ اینیملز کو پرابلم آتی ہے خانسی زقام اور بخار کی لیکن الحمدللہ ہماری خوراک اچھی ہے تو ہمیں یہ اس طرح کی پرابلم فیس نہیں کرنی پڑتی اور سام ٹائم آج کل گرمی ہے کافی سارے ایکسپیرمنٹ لوگ یوز کر رہے ہوتے ہیں وہ کرتے ہیں پانی لسی وغیرہ دیتے ہیں یا کچھ تیل وغیرہ یا آئل لوگ استعمال کرواتے ہیں اس کی وجہ سے بھی یہ پرابلم آتی ہے یا بعض لوگ آج کچھ سننے میں مجھے آیا ہے کہ تربوزوں کے چھلکے ڈالتے ہیں یا اس طرح کی کوئی اُلٹی سیدھی چیزیں جو بکری کی خوراک میں شامل نہیں ہیں وہ ہم یوز کرواتے ہیں بکری کیونکہ گرمی ہے تو گرمی کو کم کرنے کے لیے یوز تو ہم کروالیتے ہیں لیکن پھر اس کے بعد ہمیں اس کے سائیڈ ایفیکٹس آہستہ آہستہ ملنے لگتے ہیں اور خانسی کی شکایت ہوتی ہے نزلہ زکام یہ پھر کامل دیکھا جاتا ہے بکریوں کے اندر اور سام ٹائم کچھ جو دوست بھائی ہمارے بکریوں کو باندھ کے رکھتے ہیں بکری جبھی بھی کبھی آپ اس کو باندھیں گے جانور یہ سٹریس میں آتا ہے تو یہ کافی ساری چھوٹ چھوٹے چیزیں ہیں اس کی وجہ سے یہ پرابلم ہوتی ہے اور سام ٹائم ویسے یہ زیادہ ایشو سردیوں کا ہے گرمیوں میں یہ اس طرح کا مسئلہ نہیں ہوتا کیونکہ گرمیوں میں ہم نے کھلا رکھا ہوتا ہے جو یہ بکری یا کا جو پشاب ہے یہ جب پشاب کرتی ہے جب ہم ان کو ساروں کو اکٹھا کر کے کمرے میں بند کر دیتے ہیں اور اس کے جو پشاب ہے اس سے امونیا گیس پیدا ہوتی ہے اور وہ گیس جب چڑھتی ہے جانوروں کو تو اس کی وجہ سے بھی یہ امونیا کی شکایت ہوتی ہے تو وہ پھر ذرا تھوڑی سی سوئر کنڈیشن میں آتا ہے لیکن وہ نارملی سردیوں میں ہوتا ہے یہ گرمیوں میں آج کل جو بھی ہمارا معاملات ہیں یہ ہمارا زیادہ تر خوراک یا ایک دم سے اگر موسم سرد گرم ہوا ہے تو اس کی وجہ سے ہوتا ہے جو انجیکشنز میں نے آپ کو بتائیں کچھ دوست جو سپیشلی رحیم لیار خان کے لیے یہ میں بتا رہا ہوں اور اس بیلٹ کیلئے جو بیلٹ ہے اس کے لیے کیونکہ کافی سارے دوست یہ کہتے ہیں کہ ہمیں انجیکشنز جو آپ بتاتے ہیں وہ ہمیں ملتے نہیں ہیں ویٹنری کے تو یہ میں دو انجیکشن آپ کو بتا رہا ہوں جو آپ نے جو آپ کو عام میڈیکل سٹور سے جو انسانوں کے میڈیکل سٹور ہیں وہاں سے مل جائیں گی یہ ہمارے انسانوں کے انجیکشن ہے اور اگر بخار ہے آپ کے جانور کو اور بخار کی کنڈیشن میں آپ کو انکیور ٹین نہیں مل رہا یا پین بارٹیک آپ کو نہیں مل رہا ہے زکام ہے بخار ہے تیز آپ کی جانور کو ایک سو چار ایک سو چھے پہ بخار ہے لیکن آپ کو پراپر میڈیسن نہیں مل رہی ہے تو اس صورت میں آپ کو جنٹا مائسین یہ میں انجیکشن ویڈیو میں ڈالوں گا آپ دیکھ لیں اس کا سکرین شارٹ لے کے میڈیکل سٹور پہ جائیں آپ کو یہ انجیکشن آرام سے ایزیلی مل جائے گا آپ نے جنٹا مائسین گردر کی ایک طرف لگانا ہے اور دوسری طرف ڈیکلو فینک جب ایک سو دو سے بخار زیادہ ہے تو یہ انجیکشن دو انجیکشن آپ یوز کریں انشاءاللہ آپ کو فوراں امیڈیٹلی بخار ٹوٹے گا جانور کا اور اس کے بعد یہ آپ ٹریٹمنٹ دیں تو انشاءاللہ فوراں جانور ٹھیک ہو جاتا ہے سلائنی لیکچری مست مست انکلوڈ کریں ورنڈے کے اندر ورنڈہ انگیڈینٹس میں سلائنی لیکچری کو شامل کریں اس کی وجہ سے یہ خانسی زکام بخار وغیرہ کی کمپلینٹ ہوتی ہی نہیں جانوروں کو اور اگر آپ سابس چارہ بند کریں اور لوسن کی ہیئے یوز کریں تو بہت تیز کے شاندار نتائج ہے اور یہ اس قسم کی بیماریوں سے آپ کی جان چھڑ جاتی ہے ٹھیک ہے جی ویڈیو کلوز کرتے ہیں دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی